جس حرف پر یہ نشان آئے تو اس کو کھیج کر پڑیں گے کیسا پڑیں گے کھیج کر پڑیں گے ایک علیف کے برابر کھیجا جائے گا یعنی دو سیکنڈ با کھڑا زبر با با کھڑی زیر پی با کھڑی زیر پی با کھڑا پیش جلدی پڑے تھے اس کا یہاں پہ یہاں پہ کھیجیں گے جیسے دیکھئے آیا تی ہمزہ کھڑا زبر آیا علیف زبر آیا تازر تی آیا تی آیا تی اور اگر اس کے ساتھ آئیت کرتے ہیں آیاتی ہی آیا تی اس طرح سے اس کو آنا کرنا ہے لہو لہو کیسا پڑھیں گے لہو لہو لام زبر اللہ ہا الٹا پیش لہو لہو اس طرح پڑھیں گے آیا تی ہی آیا گیتا آبی تو کھڑا زبر کھڑی در اٹھا پیش کو پڑھیں گے کوئی ایک ہجہ کریے مہین سر آب ہجہ کریے اس وقت حمزہ کو نہیں اس کو علیب ہمیشہ خالی ہوتا ہے یہ بات زیادہ رکھیے ہمیشہ اگر اس پر کچھ بھی نشانات ہیں حرکات میں سے یا تنویل میں سے یا کھڑا زبر میں سے یا سپون یا تشدید تو اس کا نام حمزہ ہوگا چلی حمزہ حدیب کھڑا زبر آ یہ زبر یا یا حدیب یا حدیب زبر یا 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 حدیب زبر یا ہاں اب یہاں سے یہاں لکھو پہلے کنفرم کر لیجی کیا بنا آیا 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 جی تے نہیں بولنا ہے تجویر میں اور اس زمان میں تے بولنا حرام کی درجے میں یہ بات سمجھے یہ مجھول ہے مجھول اور حرامی زمان میں مجھول کا تصور نہیں تے نہیں بولنا ہے بے بھی نہیں بولنا ہے رے بھی نہیں تا بولنا ہے تازیرتی تازیرتی یہاں پہ یہ علیب دین کا اس کو کھیچ رہے کیوں کھیچ رہے ابھی نیکس کلا نیکس اسی کو بتاؤں آیا تی آیا تی ہاں کھڑا زیر ہی ہاں کھڑا زیر ہی ہاں کھڑا زیر ہی آیا تی اور ایک کری اور ایک سام ہاں 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 یا 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 آیا ہاں آیا ہاں تازیرتی آیا ہی جے اسی انداز سے کرنا ہے جیسے حرکات مجھے تازیرتی تازیرتی آیا تی آیا تی آیا تی ہاں اٹھا زیر ہی نیچے نیچے ہاں کھڑا زیر ہی پر اور کوئی پڑھیں گے اس کو پڑھیں حمزہ خڑا زبر حمزہ بولیں گا تالیب نہیں بول ملے حمزہ خڑا زبر خڑا زبر حمزہ خڑا زبر آیا یا علیف یا یا علیف زبر یا آیا تازیرتی آیا تی آیا تی آیا تی ہاں ہیشنا نہیں زبر آیا تی آیا تی ہاں کھڑا زبر ہی آیا تی ہی جی اس طرح سے ہجے کرنا ہے کیجئے حمزہ خڑا زبر آیا علیف زبر یا آیا تازیرتی آیا تازیرتی آیا یہاں پر کھڑا سبر ہے اس کو کھیچنا ہے یہاں بھی علیف ہے اس کو کھیچنا ہے اس کی ملیف تاکہ حرکت ہے حرکت کو جلدی پڑھے اور معروف پڑھے چلی آیا تازیرتی آیا تازیرتی آیا تازیرتی اس طرح سے کرنا آپ پڑھیں گے آیا یا ہی جبر یا آیا تازیرتی آیاتی آکر دیری آیا تی ماشا اس طرح سے آپ پڑھیں حمزہ کھڑا زبر آ اس کو حمزہ بولنا ہے حمزہ 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 اس کو یا آلیف پڑھنا سبھلے پڑھنا یا آلیف بول کے حرکتر بولنا پہلے حرکتر بولنا پھر حرکتر بولنا پھر تر تام بولنا بول کے ملا دا چلی آلیف آلیف حمزہ آلیف نہیں حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ یا آلیف زبر یا تی آیا یا یا تا تازر 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 تازرتی کتنا نہیں تازرتی اے زبر ہاں کھڑی زبر ہی ہاں کھڑی زبر ہی یہ بات لے ہاں ہاں کھڑی زیر ہی آیا دی ہی تو ہجر کرنے کے لیے آپ پہلے ان تیروں کا نام یاد رکھ لیے یہ کیا ہے کھڑا زیر پیش اسی کے ساتھ کھڑا ایک بارٹ کریں اب پڑھیں گے ہم حروف مرتا کیا پڑھیں گے ہم کھڑا زیر ہم نے پڑھ لیا کھڑا زیر پیش ہروف مرتا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے حروف مرتا حروف کے معنی آتے ہیں لیٹرز معلوم ہے مرتا کے معنی آتے ہیں وہ لیٹرز جو لاؤن پڑھے داتے ہیں جو لاؤن پڑھے داتے ہیں تو لاؤن پڑھے دانے والے لیٹرز کو حروف مرتا کہتے ہیں عربی کیا کہتے ہیں عروف مرتا حروف مرتا پڑھے دانے والے لاؤن پڑھے دانے والے لاؤن پڑھے دانے والے لاؤن پڑھے دانے والے لاؤن پڑھ جاتے ہیں اب کب لاوان پڑھے دانے والے لاؤن پڑھے دانے والے کیا کیا کہ ان کو تھوڑا کھیس کر پڑھے تھوڑا جتنا بھی کھڑا زورت کو پڑھے تھے ایک علیف تھوڑا منس ایک علیف تھوڑا جہاں بھی کھیچیں بولیں بولا جائے گا ایک علیف ایک علیف کی مقدار کیا ہوتی ہے ٹو سیکنڈ ٹو سیکنڈ دو سیکنڈ پڑھے گی تو پھر سے بولیے حرف پتہ کتے ہیں تین ہے علیف و یا ان کو تھوڑا کھیس کر پڑھے لیکن کب اب یا ہو جب علیف سے پہلے زبر ہو اچھا اب یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو آپ اوپر کچھ لکھا میں دیں گے تو اب اس کو کیا کہیں وہاں کو کیا بولیں گے وہاں ساکن اچھا یہاں کو مر گیا ہے تو کیا بولیں گے یاں ساکن ہمیشہ حروف مقدہ میں سے وہاں اور یاں پر سکون ہونا ضروری حروف مقدہ و و اور یا کے لئے ساکن ہونا ضروری ہے علیف کے اوپر سکون نہیں رہے گا کیوں اس لئے کہ علیف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے اس کے ریل میں دیکھا جائے تو وہاں سکون ہے لیکن دیکھ کے نہیں آتا لیکن ساکن ہی ہوتا ہو سمجھے اگر دیکھ کے آیا تو پھر وہ حمزہ بندہ تھا ہاں نا تو اب دیکھیں حروف مقدہ تین ہے علیف و یا ان کو تھوڑا کھیج کر پڑے اب حروف مقدہ کب بنے گا وہ میں کھڑے جب علیف سے پہلے زبر ہو علیف مدہ ہوگا ٹھیک ہے جب وہاں ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا اتنا سمجھ مانگیا حروف مدہ کتنے ہیں دین علیف و یا علیف مدہ کب ہوگا علیف مدہ کب ہوگا جب علیف سے پہلے زبر ہوگا وہ مدہ کب ہوگا جب وہاں ساکن سے پہلے پیش ہو یا مدہ کب ہوگا زیر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو اب آپ کو ایک موٹی سی بات بتا جاتا ہوں آسانی کے لئے جہاں بھی وہ ساکن آ جائے تو آپ کیا کرنا اس سے بی فور کا جو لیٹر ہے اس کو دیکھنا کیا دیکھنا اس پہ یہ با ہے اس کے اوپر کی حرکت کو دیکھنا حرکت سمجھ رہے نا زبر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں ایک ہے تو حرکت زبر زیر پیش اگر نظر آ جائے وہ ساکن تو اس سے پہلے والا حرف پر دیکھنا پیش ہے یا نہیں ہے پیش ہے تو وہ مدہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہے تو وہ مدہ نہیں ہوگا اتنا یاد رکھیں اسی طرح سے یا ہے اس پر سکون ہے تو اس سے پہلے والا حرف دیکھیں کیا ہے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگا یہ ورنہ نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا ابھی بتانا والا ابھی اتنا یاد رکھیں کہ واؤ ساکن سے پہلے والا حرف پر دیکھنا ہے پیش اگر ہے تو وہ مدہ اور یا ساکن سے پہلے اگر حرف پر زیر ہے تو یا مدہ کچھ بھی اور ہے تو وہ پہ وہ مدہ نہیں ہوگا نہ یا مدہ ہوگا تو ابھی کیا منا ہم نے روح مدہ کے بارے پر کتنے ہیں تین ہیں علیق واؤ یا علیق مدہ کب ہوگا زبر ہے علیق سے پہلے زبر ہو وہ مدہ کب ہوگا واؤ ساکن مشکل تو نہیں ہو رہی نا واؤ ساکن بلنا ضروری ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا چلیے ایک بارڈ لکھتا ہوں جیسے دیکھئے کاب زیر کی تعلیق زبرتا کیا ہوگا یہ کتاب با یا زیر بی کتابی ابھی کہا نا ان کو تھوڑا کیس پڑ پڑے اب یہاں پر ہم یا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے یا مدہ ہے یا نہیں ہے تو کیا کرنا کے لئے بولا ہم آپ کو یا ساکن سے پہلے والے ان کو کو دیکھئے زیر ہے اب اگر پوچھا جائے یہ کیا ہے یہ یا کونسی ہے تو آپ کو بولنا ہے یا مدہ ہے کیا یہ یا مدہ ہے چلیے چلیے یہاں وہ ساکن کہا ہے نون کے بعد وہ ساکن ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ ساکن نے کہا جہاں بھی نظر آئے تو نہ دیکھنا ہے دیکھا آپ نے کیا ہے پیشن اب یہ وہ کیا ہوگا وہ مدہ ہوگا وہ مدہ ہوگا ہاں نا چلیے اچھا ابھی یہاں پہ دیکھیں علیب ہے علیب بھی اگر آ جائے تو اس سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے علیب مدہ کے لئے زبر ہونا ضروری ہے اور یہ بات یاد رکھیں علیب ورڈ کے بیچ میں آتا ہے لازٹ میں آتا ہے شروع میں نہیں آتا ہے کبھی علیب جو ہے ورڈ کے میڈل میں آئے گا انڈی میں آئے گا اسٹارٹنگ میں نہیں آئے گا تو علیب جہاں ہے اس سے پہلے زبر لانا ضروری ہے تو علیب مدہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور علیب سے پہلے تو کبھی بھی پیش یا زیر آتا ہی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی پڑھنا ہے البتہ ان دونوں سے پہلے زبر بھی آتا ہے اسی لئے اس کو سمجھنے کے لئے یہ بتائیں وہ ساکین اور یا ساکین ان دونوں سے پہلے وہ سے پہلے پیش کے علاوہ اور ہی حرکت آتی ہے اب نیکسٹ وہی پڑھا رہے ہیں اس میں اتنا یاد رکھیں اتنا بتائیں کئیسے سمجھنا ہوں علیب مدہ کھے سے سمجھنا ہے بولیے علیب سے پہلے سمجھو وہ ساکین وہ مدہ کھے سے پہچانے ہیں وہ ساکین سے پہلے پیش ہو یہ مدہ کھے سے پہلے پیش ہو اس کو بھو پڑھیں گے جی ابھی میں بتاتا ہوں سب کی آواز کیا ہوگی لانگ ہوگی ہیس کر پڑھیں گے کیسا جیسے دیکھئے ابھی ہمیں پڑھا کیتا 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 یا بی جیسے دیکھیں ہمزا یا سے با با پیش بھو اس طرح پڑھیں گے ای بھو یہاں دیکھیں کیتا یا حلیب بھتا بھی آیا یا بھتا بھی آیا نورن یا مہم بھتا ہے تو ابھی کیا کیا پڑھا ہوں لوگا نے کھڑا سوار کھڑی زیر کھڑا پیش اور دوسرا حروف ملتا اور ایک حروف ہے اور ایک اسطلاح ہے حروف لی حروف لی لی حروف ملتا ہم لوگانا پڑھا اس کو یاد رکھی اب پڑھیں گے حروف لی حروف لی دو ہیں واؤ این یا کتنے ہیں حروف کے معنی لیٹرز کہاتے ہیں لین کے معنی سوفٹ کے معنی یہ حروف چونکہ نرم آدھا کی جاتے ہیں اسی لئے اس کو عربی میں حروف لین کے لین کے معنی آتا ہے گرمی کے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نوہ بھیجا تھا فیرون کے پاس کو کہا تھا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا ان سے نرم بات کیجئے تو لین کے معنی آتا ہے نرمی کے لین سے لین بنائے ہے نا تو حروف لین کتنے ہیں دو ہے واؤ سا واؤ اینڈ یا کب ہوگا یہ جب ان دونوں پر سکون ہونا ہو پروفلین ہونے کے لیے دونوں پر سکون ہونا ضروری ہے پہلے یاد رکھیں کتنا ہے دو ہیں واؤ اینڈ یا واؤ سا کب ہوگا یہ اب دیکھیں واؤ ساکر سے پہلے زبر ہو یا ساکر سے پہلے بھی زبر ہو ان دونوں کی آواز نرم ہوتی کیسے ہوتی ہے نرم آو آئی آو آئی یہ واؤ لین ہے یا لین کیسے معلوم ہوگا زبر واؤ ساکر سے پہلے دیکھنا ہے زبر ہے تو واؤ لین یا ساکر سے پہلے دیکھنا ہے زبر کی عرکت ہے تو یا لین اب یہی سے فرق باتا ہو گیا واؤ متہ اور یا متہ میں واؤ متہ میں اور یا متہ میں یا لین میں یا متہ میں کیا فرق ہے بولیے واؤ ساکر سے پہلے واؤ ساکر سے پہلے اگر پیش ہے تو واؤ متہ یا ساکر سے پہلے زہر آئے تو یا متہ اچھا ہے واؤ ساکر سے پہلے زبر آئے تو واؤ لین ہوگا اب یہ واؤ لین ہے کیوں واؤ لین ہے اس سے پہلے زبر ہے یہ واؤ متہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ واؤ متہ کے لئے اس سے پہلے پیش ہونا یہاں دیکھیں ایاب یا مردہ کے لیے یا ساکن سے پہلے زیر ہونا ضرور ہے دونوں فرق دیکھ رہا ہے یہاں پر پیش ہے وہ دونوں ساکن ہے یہاں پر زبر یہاں پر دیکھیں یا دونوں ساکن ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس یا کے ساتھ زبر ہے اور اس یا کے ساتھ زیر ہے اوپر والا جو ہے حروف پہ لین ہے اور نیچے والا جو ہے حروف پہ حتہ میں سے باؤ ہے اور یہاں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے آج پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر اُلتا پیش اس کے بعد پڑھا حروف مطع کتنے ہیں تین علیب واؤ یا علیب مطع کب ہوگا جب اس سے پہلے زبر ہو واؤ مطع کب ہوگا جب واؤ ساکن سے پہلے بیش ہو یا مطع کب ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کے بعد پڑھا ہوں تو حروف لین حروف لین دو ہیں واؤ اور یا واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو واؤ لین یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو یا لین ان دونوں کو نر کو پڑھتے ہیں اور حروف مطع کو تھوڑا کیچ کر پڑھتے ہیں کھڑا زبر کو بھی تھوڑا کیچ کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے رسالاتی ہی ہی کہے ہیں رسالاتی ہی رسالاتو رسالاتو رسالاتی ہی رسالاتو رسالاتو رسالاتی رسالاتی ہی اب اس کی اجا کیسا کریں گھول سے دیکھیں روزیر نا کھڑا زبرتا سیر کھڑا زبرتا ریسر نا کھڑا زبرلا رسال نا کھڑا زبرتا رسالاتی روزیر نا کھڑا زبرتا ریسر نا کھڑا زبرلا رسال نا کھڑا زبرلا نا کھڑا زبرلا رسالاتی نا کھڑا زبرتا 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 رسال نا کھڑا زبرتا تو ہم لوگوں نے اس کو روان اور ہجر دونوں طریقے سے پڑھا ایک طریقہ باقی ہے اجرہ اس کو کیسا پڑھیں گے ابھی میں تھوڑا اور کلاسز مونے وال میں بتا رہا تھا روان کے لیچے زیر کی حرکت ہے اس کو جلد پڑھیں یہ اجرہ ہے سین پر کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا کیس کر پڑھیں لام پر کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا کیس کر پڑھیں تاکہ نیچے زیر کی حرکت ہے اس کو جلد پڑھیں اس کو کہتے ہیں اجرہ اسی طرح سے سب میں اسے ہی کرنا ہے کیا ہیں راغی بینا راغی بینا یہ کیا ہیں علیب مطا اور یہ کونسی آکر آئے گی یا ساکر نہیں بلنا ہے یا مطا یہ یا مطا کہلائے گی کیوں اس کے نیچے اس سے پہلے والا لگو نیچے زیر ہے اس کو یا لین کہہ سکتے ہیں کیا نہیں نہیں کیوں اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے زبر ہو تو یا مطا ہو یا لین ہوگا زیر ہے اس نے یا مطا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی ہیچہ کے ساتھ کریں یہ پہچاند ہو گئے نا اب دیکھیں یہ کیا ہے یہاں پہ یہ واو مطا ہے کیسے نہیں ہے کیسے نہیں ہے یہ واو مطا یہاں پہ زبر ہوتی ہے اس سے پہلے زبر ہے نا وہ لین ہوتا ہے واو مطا ہونے کے لئے کیا ہونا پڑے گا پیش واو ساکر سے پہلے پیش ہونا پڑے گا پیش نہیں ہے زبر ہے لین ہے چلے یہاں بھی یہ یہاں کونسی ہے یہ بھی لین ہے یہ بھی لین ہے کیوں یہاں سے آگئے تھے اس سے پہلے زبر ہے اگر زیر ہوتا تو کونسی یہاں ہوتی ہے مطا یہاں پڑے گا پرات پالوں ہو گیا نا پڑے گا چلیے ماشاء تو اب اس کو کہہ رہاں ہیچہ دیکھیں را علی زبر را را علی زبر را وین زیر غی وین زیر غی را غی را غی وا یا زیر غی وا یا زیر غی را غی را غی را غی نون زبرنا را غی را غی بین را غی ادھے سمجھنا ہے ایسے ہی کرنا ہے حاو زبر حو حاو زبر حو لام یا زبر لائی لام یا زبر لائی حو لائی نون زیر نی حو لائی نی حو لائی نی اس طرح سے میں یہ کہ پہوٹ دے رہا ہوں اگر آپ قرآن میں جا کے سرچ کیجئے قرآن میں ڈھونیا آپ کتنے جگہ ہو گئے اجتعمال ہو رہا ہے کہاں تھا جو بھی روپ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ آج سے اب آپ سرچ کرنا شروع کیجئے کہ یہ یا جو ہے کونسی ہے یا اگر آ رہی ہے تو اس کے بارے بغور کیجئے یا پر سکون ہے یا نہیں اگر سکون ہے تو وہ یا یا تو لین ہوگی یا مدہ ہوگی ایسے ہی واو پر سکون ہے دو ہی چیز ہوگی یا تو واو لین ہوگا یا واو مدہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا اگر واو یا یا پر سکون نہیں ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے وہ حرکت کا قائدہ ہوگا سکون ہے تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا یا تو لین ہوگی یا مدہ اب کب ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے ہم مداری